بھارت پاکستان گھماسان میں آپ کا سواگت ہے کوئی بھی سامان کوئی بھی سرویس بازار میں لینے جائیے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو پیسہ لے کے وہ کام آپ کا کروا دے گا یہ بازار کا نیم ہے یہ بازار کا اصول ہے پاکستان بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہے چین کو جب بھارت کو ٹرول کرنا تھا سوشل میڈیا پہ مینسٹریم میڈیا پہ تو اس نے پاکستانیوں کو پیسے دیے اور بولا کہ ہم تو ایک کام کر نہیں پائیں گے کیونکہ ہماری بھاشا وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھارتی تمہیں ایک کام کرو تو پاکستانیوں نے پیسے لیے اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے جو لوگ کشمیر 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 اور صرف کشمیر کہتے آ رہے ہیں وہ لوگ اب صرف لدھاک 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 اور صرف لدھاک ہی کہہ رہے ہیں کیوں اس کا کارن ہے دوستوں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس بار جو پیسے ملے ہیں وہ لدھاک لدھاک کرنے کے لیے ملے ہیں پہلے جو پیسے ملتے تھے وہ کشمیر کشمیر کرنے کے لیے ملتے تھے سارا کھیل پیسے کا ہے نگت ناران کا ہے دیکھئے ایک چھوٹی سی ریپورٹ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی بحث چین کے دم پر اچھلنے والا پاکستان چین کے تلوے چاٹنے والا پاکستان چین سے بھیک مانگنے والا پاکستان لگتا ہے چین کا کرز اتار رہا ہے کچھ کرنے کی اوقات نہیں ہیں سو پاکستان چین کے نام پر جشن منا رہا ہے چین کا غلام پاکستان اپنے آقا کے نام پر قصیدے پڑھ رہا ہے کٹوڑا خان کے بھیکھاری دیش سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے کیونکہ چین نے پاکستان کو جو بھیک دی ہے اس کی وصولی کر رہا ہے وہ لیکن جو پاکستان دن میں دس بار کشمیر کا رونا روتا تھا کشمیر پر جھوٹ بولنا جس پاکستان کی پہچان ہے وہ آج کل کشمیر پر سناٹے میں کیوں ہے اب ہم آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں چین نے پاکستان کو نیا کام دے دیا ہے لداخ میں موجودہ حالات پر جھوٹ بولو اور چین سے بے روزگاری بھتہ پاؤ اس لئے آج کل پاکستان بھارت کے خلاف سائبر وار میں چین کا چمچہ بنا ہوا ہے حالی میں ایک سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے خلاصہ کیا کہ پانچ سو فرضی ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان چین کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے بھکاری پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پیسہ پھیکو اور اپنی بات اس کے موں میں ٹھونس دو چین اس وقت یہی کر رہا ہے پاکستان کو لداخ پر جھوٹا پرچار کرنا ہے بدلے میں اسی چین کی پھینکی ہٹی ملے گی پیسہ لداخ کے نام پر مل رہا ہے تو پاکستان کشمیر پر اپنے رونے والا راگ بھول گیا ہے تو کیا پاکستان ایک بار پھر چین سے پیسے لے کر کشمیر کو بیج چکا ہے پیروڈ رپورٹ ریپابلک بھارت سواغت ہے آپ سب کا میں تعریف کروا دوں اپنے پینلز کا اس میں بھارتی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں ہمارے ساتھ پینل پہ ہیں میجر جنرل جی ڈی بکشی سر سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے میرے ساتھ ہے سشان سرین سینئر فلو اوبزرورس آف فانڈیشن سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا میرے ساتھ ہیں جیو پولٹیکل آنگلسٹ ویب آف سنگ فاؤنڈر آف یوٹیوب چینل ڈیفنسیو آفین سواغت ہے ویب آف آپ کا میرے ساتھ ہیں میرے بچپن کے ساتھی زلِ الٰہی کمر چیما صاحب کمر چیما صاحب بہت بہت سواغت ہے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے سر آپ ہماری شو میں آئے ہماری شان بڑھائی بہت اچھا لگا ہمارے ساتھ ہیں فقر یوسف زائی صاحب جنرلسٹ ہیں فقر صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت اچھا لگا اور ہمارے ساتھ ہیں آرزو کازمی صاحب یہ بھی جنرلسٹ ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہم اپنی بحث شروع کرتے ہیں اور پہلا بار چیما صاحب کریں گے ہمارے بچپن کے ساتھ ہی ہیں چیما صاحب پہلا بار کریں گے چیما صاحب بحث صرف اتنی ہے اور ایک لائن کی بحث ہے زیادہ بڑی بحث اس بار نہیں رکھی ایک لائن کی بحث ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ صرف اور صرف میں نے پاکستان سے اگر ایک لفظ سنا وہ تھا کشمیر کشمیر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سنا کچھ بھی نہیں سنا صرف کشمیر 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 اور کشمیر لیکن اب کیا ہوا ہے کہ پچھلے ایک مہنے سے وہی پاکستانی جو صرف کشمیر بول رہے تھے اب لڈڈاک 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 بول رہے ہیں اچھا سر میں سچ بتاؤں ہوں آپ کو میں تو گیا نہیں ابھی فیلال لڈڈاک پچھلے ایک دو مہنے میں کہ میں اس کے بارے میں کمنٹ کروں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ جانکاری ہے لڈڈاک کے بارے میں تو میں چیما صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا سر کہ چیما صاحب آپ کے پاس دو منٹ ہیں آپ چیما صاحب ذرا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے لڈڈاک میں کیا سنا ہے آپ نے سر بتائیے پورا لڈڈاک چلا گیا چین کے پاس اور اب چیما صاحب لڈڈاک آئیں گے تو ویزا لیں گے چائنا سے یہ سٹوری چل رہی کیا چل رہا ہے چیما صاحب ذرا بتائیے نہ میں جی 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 میں بتاتا ہوں جو ہمیں پتا چلا ہے میجے صاحب وہ یہ پتا چلا ہے کہ وہاں ایک بھی گولی نہیں چلی مجھے جو پتا چلا ہے وہاں پہ ایک بھی گولی نہیں چلی وہاں پہ صرف ڈنڈے سوٹے چلے ہیں ایک بات انڈیا نے اور چائنا کی جو سٹرٹیجک کمیونکیشن ہے اس میں بہت فرق ہے چائنی اپنی سٹرٹیجک کمیونکیشن میں بہت کام یاب رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی انفرمیشن بھی نہیں باہر نکالی آپ کے پاس میڈیا بھی تھا اور آپ اپنی فل سکیل سٹرٹیجک کمیونکیشن کے باوجود you lost this conflict اور battle at ڈلی مومبائی چندیگرڈ کولکتہ میں آپ کو پرابلم ہوئی آپ کا ایٹ ہوم ایمیج خراب ہوا ہے لدہ کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو آپ بھلے الزام دے کہ پاکستان لدہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں چلے مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان کو پیسے دیئے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پیسے دیئے جزیرہ بی بی سی سی این این پوری دنیا بول رہی تھی امریکن سینٹ بات کر رہی ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے کیا ہم بات کر رہے ہیں میجے صاحب آپ یہ جو کانفلٹ تھا یہ آپ لدہک پہ نہیں آ رہے یہ گلوان ویلی پہ نہیں آ رہے یہ آپ دلی میں آ رہے تھے کیونکہ آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ وہ کام نہیں کر سکی جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا سو آپ بھلے پاکستان پہ الزام دے دیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ پانچ سو پرپگنڈا جی ٹویٹر ہینڈل دیکھیں آپ کو چائنیز نہیں آتی انڈینز کو لیکن چائنیز کو ہنڈی بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے اور انگلیش بھی آتی ہے سو اپنی کمزوریوں کا الزام ہم پہ نہ دیں جناب کے ہمیں جو ہے نا وہاں پہ جو پرابلم ہوئے انڈین چائنیز امبیسیڈر جو انڈیا کا چائنہ میں امبیسیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چینی واپس چلے جائیں گے انڈین پرادھان منتری کہہ رہا ہے کہ نئی چینی آئے ہی نہیں تھی ہماری تیریٹری نہیں لی کنفیوزن آپ کی گھر ہے میجر صاحب ہمیں الزام دے تو ضرور دیں ہمیں زاری بات ہے ہمیں وہ ایک کھلاڑی ہیں جنہیں آپ مار لیں لیکن گھر میں دے کے ہمیں کچھ نہ کہیں بلکل بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بولا کہ آپ یہ لڑائی لڑاک اور گلوان میں نہیں ہارے آپ دلی ممبئی کلکتہ اور ہر جگہ ہارے پر ایک بات اچھی ہے چیما صاحب کم سے کم آپ نے یہ تو نہیں بولا کہ لڑاک چینیوں کے پاس چلا گیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوات دوسری چیز چیما صاحب میں واپس آؤں گا آپ کے پاس تھوڑے سمائے کے بعد لیکن ویبوف ہیں سکرین پر میں ویبوف سے بات کرنا چاہتا ہوں ویبوف ایک تو یہ پیچھے بڑا اچھا ٹیبیٹ کا فلاگ ہے ویبوف جو آپ کے پیچھے فلاگ آپ نے لگا رکھا ہے فری ٹیبیٹ کا ہے یہ جی ہاں ویری گوڈ تو ویبوف نے بلکل ٹھیک اپنے بیک گراؤنڈ میں فریم بہت بڑی یا فری ٹیبیٹ کا فلاگ لگا رکھا ہے بہت ہی شاندر ویبوف دو باتیں ہیں ایک تو جو چیما صاحب نے بولا وہ ایک ایک نظریہ ہے نقطہ نظر ہے پاکستانی ہونے کے نارتے اور چیما صاحب کا پورا حق ہے وہ اپنا نقطہ نظر رکھنے کا لیکن ٹھیک ہے نیرٹیف چائنہ نے کچھ نہیں بولا ہماری میڈیا نے بہت کچھ بولا ہماری میڈیا ایسی ہے چائنہ کی میڈیا ویسی ہے وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چینیوں کو سب آتا ہے ان کو ہندی آتی ہے ان کو کوردو آتی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایک بات بتائیں آپ ہمارے بیس جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے ہم نے ان کو آنر کرا ہم نے ان کو پبلکلی آنر کرا پبلکلی ہم نے بولا کہ صاحب بیس ہے ہمارے شیر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس دیش کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہم ان کے سامنے نمن کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے سر جھوکا کے نمن کرتے ہیں ہم نے ان کو سلوٹ کرا چائنہ نے ایک انسان کا بھی اپنے ایک سولجر کا چائنہ نے انہیں قبول کرا بلاغنگ سائٹ اس میں لگاتار سے لگاتار یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا کیوں کرا جب انڈینز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں چین کے اندر بھی ہو رہا ہے شاید چیما صاحب کو مجھے ویب آف کو یہ باتیں نہیں پتا لیکن چین کے اندر کہیں نہ کہیں تو یہ ڈیزوننس ہے کہ چین نے اپنے جو ان کے مارٹرز تھے یا جو ان کے لیے جنہوں نے جان دی چینی سولجر کو ان کو انہوں نے ریکوگنائز نہیں کر رہا ویب آف آپ ذرا چیما صاحب کا جواب دیجئے اور جو میں نے بات کری تھی چینی is not accepting their own casualties اس کے بارے میں بھی ذرا اپنی بات رکھئے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری اردو اور پوری پنجابی تو خود چیما صاحب کو بھی نہیں آتی تو چینیوں کو کیا آنی دے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو سید سورہ وردی تھے one of the founding fathers of Pakistan انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجتن کا گلام ہوں میں گلام ابنِ گلام ہوں تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ گلام ابنِ گلام والی ہے تو آپ جب آپ چین کے ساتھ comparison کرتے ہیں تو ایک ایسی country جس کو بننے کے لیے انگریدوں کے سامنے لیٹنا پڑا ہو survival کے لیے 70 سال امریکہ کے سامنے لیٹنا پڑا ہو اور اپنے منطقی انظام تک پہنچنے کے لیے آپ چینیوں کے سامنے لیٹنا پڑ رہا ہے تو ان کی اپنی خود ایک کمی کی ایک بندھوا مزدور کی اپنی خود کی کوئی مرضی نہیں ہوتی کراچی میں کچرہ اٹھانے سے لے کر کے اسلام آباد کے پوش علاقوں تک سڑک بنانے سے لے کر کے ائرپورٹس بنانے تک ائرپورٹس پہ مالڈ ہونے سے لے کر کے ریلوے سٹیشنز کے اوپر آپریشنز تک سب کچھ چینیوں کا ہے پاکستان کے اندر چینی کمپنیز کا ہے تو آپ پاکستانیوں سے یہ امید کرنا کہ پاکستانی کے اندر اتنی گہرت جاگے گی کہ وہ کبھی کشمیر کا موقف لے کے کھڑے ہوں کے چین کے سامنے کہ نہیں صاحب ہم لڈاک پہ نہیں ہم پہلے کشمیر پہ بات کریں گے یہ نہیں ہونے والا اگر آپ دیکھا ہو تو پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے جو بڑے بڑے چیمپینز آف کشمیر کاؤس تھے اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈلز ان کی فیس بوک پروفائلز دیکھیں تو وہ سلیبریٹ کر رہے ہیں وہ کیوں سلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں لیکن وہ سلیبریٹ کر رہے ہیں کہ لڈاک میں چین آکے بیٹھ گیا ہے اب نہ ان میں سے کبھی کوئی لڈاک آیا ہے نہ ان کو پتا ہے کہ exactly لڈاک کا ہے لیکن ایک ایسی کنٹری سے شخص گام ویلی ایک کشمیری ٹیریکری چائنہ کو بیچ دی ہو وہ آج یہ سلیبریٹ کر رہی ہو کہ لڈاک میں چین آکے بیٹھا ہے تو یہ کشمیریوں کی اور جو سو کالڈ کشمیری کاؤس کے ہیومن رائٹس کے چیمپینز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کنسن شو کرتا ہے پاکستان کشمیر کی طرف وہ کتنا کھوکھلا ہے اور آپ نے جہاں تک بات کی گئی چائنہ اپنی کیسولٹیز اون نہیں کر رہا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایتھاریٹیرین ریجیمز جو ہیں وہاں پہ میڈیا کنٹرول ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی کیسولٹیز اون نہیں کرتی the great leave forward میں انہوں نے اپنے خود کے پچاس لاکھ ایک کروڑ بندے مار دیئے پاکستان نے خود نے اس پاکستان میں جو آپ بنگلہ دیو شاہ وہاں پہ اپنے خود کے جو ہے تیس چالیس لاکھ لوگ مار دیئے تو یہ ایتھاریٹیرین باربیرک ریجیمز جتنی بھی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے چاہے نہ ہو انہوں نے اپنی کیسولٹیز اپنے سیویلینز کی یا اپنی آم فورسز کی کبھی اون نہیں کی ہیں آس تک اور یہ آگے بھی کبھی نہیں کریں گی اگر آپ کو یاد ہو تو کارگل وار میں بھی جو مارٹرز تھے جو شہید ہوئے تھے پاکستانی سینک ان کو بھارت نے جو ہے کی جو ہے کی فل سٹیٹ آف آرنر کے ساتھ ان کو دفنایا تھا پاکستان نے بھارت تیرہ سال بعد جا کر کے رحیل شریف نے ان کو ان کیا تھا جی بلکل اور میں جاتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کے پاس اس کے پہلے کہ میں ان سے بات کروں یہ بات بتا دوں کہ یہ جنرل عزیز نے ایک انٹرویو دیا تھا پاکستان ٹی وی پہ اور یہی بات جو ویب آف کہہ رہے ہیں جنرل عزیز نے بھی اس انٹرویو میں بات کری تھی ایک یوٹیوب پہ اویلیبل ہے آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں جب بولا تھا کہ شروع شروع میں ہم لوگوں نے اپنی خود کی کیجولٹیز بھی ایکسپٹ نہیں کری کافی انڈین یونٹس نے کام کر رہا تھا کارگل میں کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ بری کر رہا تھا ایک یونٹ تھی 13 بٹالین جموان کشمیر رائفلز تیرا جاکریف یونٹ تھی جس نے یہ کام کر رہا تھا تیرا جاکریف میں بتاتا چلوں دو پرمویر چکر ہیں ایک یونٹ میں ایک ہی لڑائی یعنی کارگل کے یود میں ایک یونٹ کو دو پرمویر چکر احتیحاسک یونٹ ہے مضبوط تگڑی یونٹ ہے تیرا جاکریف اس نے بھی یہ کام کر رہا تھا اور بھی یونٹس ہیں خیر میں جاتا ہوں آرزو خازمی صاحبہ کے پاس مادم آپ بتائیے کیا چل رہا ہے لدھاک میں کیونکہ ایس اینڈین مجھے نہیں پتا لیکن میں پاکستانیوں کو بہت پتا ہے لدھاک میں کیا چل رہا ہے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کے حساب سے کیا چل رہا ہے لدھاک میں سر میرے حساب سے وہی چل رہا ہے جو چیما صاحب نے بتایا آپ کو لدھاک میں لیکن آپ کیاں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کیونکہ موتی جی کو جس لئے ووٹ ملے تھے کہ وہ گورنمنٹ بنائے اور اس کے بعد لوگوں کو جوبز تے انڈسٹریز لگائیں جو لوگ سڑک پہ سوتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں تک چڑ جاتی ہیں ان کے لئے کچھ کریں وہ ادھر کچھ نہیں کر رہے اور اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے وہ کبھی پاکستان کے اوپر الیگیشنز لگاتے ہیں اور کبھی نیپال اور چائنا کے ساتھ ان کی ٹینشن چلتی رہتی ہے آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا چھوٹا بھائی ہے کبھی کہتے ہیں پاکستان ہمارا بچہ ہے ہم پاکستان کے باپ ہیں تو کونسا باپ اور کونسا بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی اپنے بچے کو بھیکاری کہتا ہے آپ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پھر یہاں سے بھی آپ کو ظاہر ہے اسی طرح کی زبان میں جواب ملتا ہے آپ دوسرے کی عزت کریں گے تب ہی آپ کو عزت ملے گی اور سب سے بڑی بات پاکستان میں امبیسی بنا دینے کا یہ مقصد نہیں ہوتا یہ یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ نے پاکستان کو accept بھی کر لیا ہے جب تک آپ پاکستان کو independent nation کی طور پر accept نہیں کریں گے یہ tensions چلتی رہیں گی لگدار کے لیے یہاں پہ کوئی مٹھائیاں بات رہا ہے نہ کوئی خوش ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی خوشی نہیں مجھے نہیں پتا اس طرح کی تھوڑے بہت لوگ جو ٹوٹر پہ اور سوچل میڈیا پہ اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ تو دونوں طرف ہیں اگر ہمارے کچھ پرابلم آتی ہے تو آپ کیاں سے بھی آپ کے سمیں میجر صاحب آپ بھی ان میں شامل ہیں جو اپنے ٹوٹر پہ ایچی چیزیں لکھتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کوئی چیز غلط ہوگی یہ پاکستان میں تو تو یہ چیزیں یہ منسٹ تو دونوں طرف ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن اتری پرسنٹیج نہیں ہے مجھے خوشی ہے کہ زیادہ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جو پوزیٹیف سوچتے ہیں جو اچھا سوچتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو چائنا کے ساتھ جو لڈاک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہمیں بھی افسوس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشن ختم ہو اور یہ چیز اس طرح سے آگے نہ بڑے اور آپ لوگ ہتیار کھریتے ہیں اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں وہی پیسہ اپنے لوگوں پر لگائیں آپ پر لوگوں کی حالت آپ دیں کہ ہماری جیسی ہم نہیں کرے کہ ہمارے ہاں سب جو ہے فائیو سٹار ہٹل میں بیٹے ہوئے لیکن کیونکہ ٹینشن دونوں کنٹریز میں دونوں پیسہ جو ہے وہ ہتیاروں پر لگاتے ہیں بجاہ اس کے کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیں شیلٹر دیں بادش میں دھوم میں لوگ پڑے ہوتے ہیں ان کی حالت خراب ہے لیکن ہمارے ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا ہماری کوشش اور میڈیا کی بھی یہی کوشش دوسرے کہ نیگٹیو جائے اور ہر حال میں اس چیز کو بڑھاوا جائے بلکل بلکل آرزو کازمی صاحبہ بہت اچھا لگا آپ نے اتنی بڑیا سوشل سائنس کی سپیچ دی اگلی بار ویکنسی ہوگی ڈلی کے کسی اچھے سکول میں ہم آپ کو اپوائنٹ کروائیں گے ٹیچر کیونکہ آپ نے پڑے اچھی طریقے سے سوشل سائنس کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتایا میں دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں نا پہلی چیز آپ نے بولا کہ ہندوستان جنگی ہتھیار خریدتا ہے اور اپنے جو غریب لوگ ہیں جو مفلس ہیں ان پہ کیوں نہیں خرچ کرتا بھارت تو مادم ایسا ہے کہ ہمارے دو نیبر ہیں ایک پاکستان ایک چائنہ اور دونوں ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے محبت کری 1947-48 میں محبت کری 62 میں محبت کری 65 میں محبت کری 67 میں محبت کری 71 میں محبت کری 99 میں محبت کری 96-11 میں محبت کری 93 میں ممبئی میں محبت کری اور ہزاروں بار ایسی محبتوں کا اظہار کرا ہے کیا کریں تھوڑے سے مجبور ہیں اور جاتاک نیپال کی بات ہے نیپال نے اپنے میپ بدلے نیپال نے بڑے زور و شوروں سے اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ لوہر ہاؤس آف پارلیمنٹ یہ وہ لپو لیک ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے کالا پانی وغیرہ سارا کچھ نیپال نے کرا اچھا ہوا یہ کہ چار پانچ دن پہلے ایک چائنیز پولٹیکل آفیسر بورڈر گارڈز کے ساتھ آیا نیپال کے اندر اس میں سے کچھ کہانی میڈیا میں آ گئی ہے اور کچھ کہانی ہے جو سنی سنائی ہے وہ آیا ایسیو وی کے اوپر کھڑا ہوا اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر تھا اس نے نیپالی سٹیزنز کو کیا بولا کہ دوستوں بھائیوں اور بہنوں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو آپ کل تک نیپالی تھے آج آپ چائنیز ہو چکے ہیں ان کی ایسے کر کے سٹیزنشپ چینج کر دی نیپال جو اپنے نقشے بدل رہا تھا ایک انڈیا کے اوپر براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے چائنہ کی کہنے پہ اسی چائنہ نے نیپال کے اتنے سارے گاؤں یوں ہڑپ لیے آج وہ نیپالی سٹیزنز چائنیز ہو گئے ہیں تو صاف سیدھی بات ہے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے میں جاتا ہوں جنرل جیڈی بکشی سر کے پاس جنرل جیڈی بکشی سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہے میرا سوال آپ سے بڑا صاف اور کلیر ہے سر کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا بھی بہت تگڑا اچھا پریزنس ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ ایسی کیا بات ہے جو لوگ کشمیر کشمیر کرتے تھے انہوں نے کشمیر پاکستانیوں نے کشمیر کرنا کیوں بند کر دیا سر دن میں جو دس بار صرف کشمیر کرتے تھے پروفیشنل اور یہاں تک کشمیر کرتے تھے کہ صاحب نواز شریف نے جھوٹ بول دیا کہ میں کشمیری ہوں سارے کے سارے میرپور والے بولتے ہیں ہم کشمیری ہیں جبکہ ان کو ایک لفظ کشمیری کا نہیں آتا they all speak some variant of پنجابی ان لوگوں نے بول دیا کہ صاحب بمبی کشمیری ہیں اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ کشمیر کی محبت کہاں گئی پاکستان کی اب سب لدھاک لدھاک ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے سر ایکچلی گورب مجھے تو بڑا رلیف لگ رہا ہے پاکستان سے جو کشمیر کی کیکو فنی جو کشمیر کا فٹا چیتھڑا ریکارڈ چلے جا رہا ہے پچھلے تیہتر سالوں سے کچھ تو اس کی ٹیون میں چیچ ہوا کچھ تو ان کو نیا سیلیبریٹ کرنے کو ملا اپنی طرف سے اور دیکھئے ہمارے یہاں ایک جانور ہے اسے کہتے ہیں ہائنا ہائنا یہ نا یہ لوماڑ اور گیدڑ جات کے بیچ کی چیز ہے اور ہائنا جو ہیں یہ بڑی عجیب طرح سے ہستے ہیں کبھی جنگل میں ان کی آواز سنیں ان کی خصموسیت یہ ہوتی ہے کہ جب دو شیر بڑے جانور لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سائیڈ پہ آکے بڑی آتورتہ سے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون گرے گا کون مرے گا تو یہ اس پہ جھبٹے مارے گے اس کا بیٹ کھا کے دوڑے گے کیونکہ جیتے جاتے تو اس کو وہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ ہائنا ایکٹ کرنے کے ماہر ہے اور جب بھی بھارت کا چین سے کچھ ہوا ہے جگڑا ہوا ہے ہماری تو تو میں میں ہوئی ہے یہ لار ٹپکا ہے ہائنا کی طرح سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب تو ان کے جو تمام ٹوٹر آٹی ہیں وہ یہ ہائنا ایکٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چین نے ہندوستان کو بڑی گفلت میں ڈالا ہے یہ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے آکا پٹ چکے ہیں اور کھسی یعنی بلی کی طرح وہ چھپا رہے ہیں کہ ان کو چھوٹ لگی انہوں نے بڑا ایک کلیور ایکٹ کیا کہ ہمارا 1996 کا اکورڈ تھا جس کے تحت فائر آمز استعمال نہیں ہو سکتی بورڈر کے دو کلومیٹر آلے دو آلے جدہ پنجابیچ کہنے تو انہوں نے کیا کیا کہ ساہب بیس بال بیٹ میں کانٹے کی تار لپیٹ لی کیل لگا دیئے اور ڈکیلے پتھر لے آئے آئرن روڈز لے آئے اور ہمارے جوانوں پہ حملہ کر دیا دھوکے سے پکڑا 15-16 کی رات کو گلتی سے انہوں نے ہمارے سیو ساہب کو غائل کر دیا اب کسی بھی پلٹن میں اور وہ پنجابی پلٹنیں بھی بلکل ہماری جیسی ہی ہیں اگر سیو ساہب کو آپ ہاتھ لگا دو تو پلٹن تو بخلا جاتی وہ پلٹن پگلا گئی اس کے لڑکے آس پاس کے بھی لڑکے وہ جا کے ٹوٹ پڑے اور کوئی چار سو بشندے تھے چین کے سپائی اب ہائٹ میں بیچارے چھوٹے ہیں ہمارے سردار چھے چھے فٹے ہیں ہمارے بیاری بھی تگڑے ہیں وہ بڑی مار لگائی ساہب بڑی مار لگائی اُڑکے کوئی چھےالیس بندے افراد جو ہیں بیچارے شہید ہو گئے اب وہ چھپاتے پھر رہے ہیں ہم نے تو اپنے شہیدوں کو نمن دیا شب کچھ کیا چین والے جو ہیں ابھی تک وہ بتا نہیں پائے ہیں اب کھسیانی بلی کی طرح جو پاکستان میں چین کی پوجا کرنے والے ہیں جو چین کو اپنا نیا آقا مانتے ہیں اور عمران کان صاحب تو امریکہ کو بول رہے ہیں امریکہ دفع ہو اب ہمارا نیا الائی ہے چین اور اسامہ بن لادن اب ہمارا شہید ہو گیا جی جی سر بلکل بلکل تم نے پیسے دینے بند کیے پیسے پھیکنے بند کیے ایک پنجابی میں لاش چیز میں کہنا چاہتا ہوں ایک کھیل ہوتا ہے مطح ٹیک ہو تو پیسہ چکو تو یہ بتھا ٹیک کے چین کو پیسہ چک رہے ہیں صاحب ہم اور کیا کہا جائے اپنے پاکستانی دوستوں کو جی فقر یوسف صاحب آپ نے سنا جنرل صاحب نے کیا بولا جنرل جیڈی بکشی صاحب نے بتایا کچھ پنجابی میں بولا میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے وہ چیما صاحب مجھے میرے کوچ ہیں چیما صاحب سکھا رہے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی ریپورٹ میں دکھانا چاہتا ہوں چھوٹی سی ریپورٹ پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر میں فقر یوسف صاحب کے پاس جاؤں گا چھوٹی سی ریپورٹ یہ دیکھئے یہ یہاں پہ چیف آف آمی سٹاف جنرل نراو نے یہ اوارڈ دے رہے ہیں اور کچھ سولجرز ہیں آپ کو دکھ رہے ہیں کچھ جوان ہیں ایک جیسیو صاحب ہیں ان کو چیف آف آمی سٹاف خود گئے ان کو یہ چیف آف آمی سٹاف کمینڈیشن دینے کے لیے تو ان لوگوں کو یہ کمینڈیشن ان لوگوں نے دیا کیوں کیونکہ پانچ جون کو ایک ایک ایکشن ہوا تھا پانچ جون کو آپ سب کو پندرہ جون کا ایکشن تو پتا ہے ایوری بڑی نوز کہ پندرہ جون کو کیا ہوا تھا جب بیہار کی پلٹن پنجاب کی پلٹن اور ایک میڈیم اور ایک فیلڈ ریجمنٹ آٹلری کی انہوں نے چائنیز کی جیسے روئی کو دھونتے ہیں اس طریقے سے دھونا تھا لیکن اس کے دس دن پہلے بھی ایک ایک ایکشن ہوا تھا یہ ایکشن ہوا تھا پینگونگ سو لیک پہ پینگونگ سو لیک اب کیونکہ پہلے تو میں نے یہ بات کبھی بتائی نہیں نہ میڈیا پہ بتائی نہ میں نے کہیں اور یہ بات ڈسکس کری لیکن آج ضروری ہے کہ یہ بات میں سب کے سامنے رکھوں کیونکہ مجھے بہت فقر ہے یہ جو آپ کے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے نائب سوبدار پریم سنگ ڈیلٹا کمپنی سترمی بٹالین کماؤ رجمنٹ یہ میری پلٹن ہے یہ میری پلٹن ہے جس نے پانچ جون کو چینیوں کے پیر توڑے تھے یہ بات میڈیا میں اتنی آئی نہیں لیکن یہ جو فوٹوگرافز ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کماؤ کا شیر سر پہ ٹوپی پہ لگا ہوا اور ان کے کندے پہ ایپولٹس ہیں اس میں لکھا ہے کماؤ یہ سترمی بٹالین کماؤ رجمنٹ ہے یہ میں نے بات تب ریویل کری یہ جگ جاہر میں نے بات تب کری جب آرمی ہیڈکوٹر نے سب کے سامنے یہ بات خلاصہ کر دیا تھا کہ ہاں یہ یونٹ جس نے چینیوں کی ریڑ کی ہڈی توڑی تھی یہ اصل میں سترہ کماؤ تھی تب جا کے میں نے یہ بات آج میں آپ کو ٹی وی پر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایمیجز آپ کانفیڈنچل یا سیکرٹ نہیں ہے یہ میڈیا پہ آ چکی ہیں آرمی ہیڈکوٹر نے بولا تھا کہ بتائیں ان کو تو میڈیا نے اس کے بارے میں لکھا ہے یہ وہ ایمیجز ہیں سبیدار پریم سنگھ اور ایک اور جوان ہے دونوں جوان ڈیلٹا کمپنی سترہ کماؤ رجمنٹ کے ہیں پانچ تاریک کو چینیوں نے ہماکت کری تھی سترہ کماؤ رجمنٹ کے اے او آر ایریا آف ریسپونسیبیلٹی میں آنے کی انہوں نے سوچا کہ ہوگا کوئی وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سترہ کماؤ رجمنٹ جس کو ہم بھدوریا پلٹن بھی کہتے ہیں بھدوریا پلٹن نے سواگت کرا چینیوں کا اور ایسا سواگت کرا کہ چینی جنم جنمانتر یاد کریں گے یہی یونٹ یہی رجمنٹ کماؤ رجمنٹ کی ایک اور یونٹ تھی انہیں سو باسٹ میں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے رزانگلہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میجر شیطان سنگھ بھاٹی اور تیرا کماؤ کے ایک سو اکیس اہیروں نے چینیوں کے سر کاٹے تھے تیرا سو چینی مارے تھے آج ادھری اسی کے پاس ایک جگہ ہے پینگانگ سولیک زیادہ دور نہیں ہے وہاں پہ ایک اور کماؤ یعنی کی سترہ کماؤ ہے جس کے آپ ایمیجز دیکھ رہے ہیں واپس گیسٹ کو لائیے زیادہ سکرین پہ اور ہم بحث شروع کرتے ہیں فقر یوسف زی صاحب کے پاس تو فقر صاحب ایسا ہے کہ یہ تو تھی میری یونٹ کی کہانی آچھا واپس آتے ہیں سوشل میڈیا پہ صاحب کیا چل رہا ہے سر آپ کے حساب سے لداخ میں لداخ چلا گیا اگلی بار آپ کو لداخ آنا پڑے گا یوسف زی صاحب تو چین سے ویزا لیں گے انڈیا سے ویزا لیں گے کس سے لینا ہے کیوں ہمیں نہیں پتا میری تو یونٹ وہاں پہ ہے تب میں کچھ نہیں بولتا ٹی وی پہ کیا مجھے پتا ہے جی جی سہی بلکل سہی سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جہاں سے بیعت شروع کی تھی کہ پاکستان میں کوئی کشمیر کا نام نہیں لے رہا تو اگر آپ پچھلے تین دن یا چار دنوں کی ہماری فورن منسٹری کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں یا کچھ اور دیکھ لیں تو یہ کافی ساری ایکٹیوٹیز سے ٹرولنگ ہو رہی ہے لوگ یہ ٹرول کر رہے ہیں مطلب اس چیز کو کیا لبداق چلا گیا وہاں پہ انڈیا کو مار پڑی یہ ساری چیزیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ایک ستیس کروڑ کی پاپولیشن ہے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن بائیس کروڑ ہے اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ پاپولیشن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں اور بہت زیادہ لوگ پوٹر نہیں شاید یوز کرتے جتنا ہندوستان میں ہوتا ہے اس کے باوجود پاکستان اتنا مطلب پاکستان کے دو چار سو یا پانچ سو لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے انڈیا کا جتنا بھی نرٹیو تھا اس کو الٹا کے رکھ دیا تو یہ سب سے پہلے تو یہ بات اگر یہ پاکستانیوں نے کیا تو میں تو مطلب سلونٹ کروں گا کہ اگر یہ اتنے طگڑے ہوئے ہوئے کہ انہوں نے پانچ سو لوگوں نے ایک سو تیس کروڑ کو ایک سائٹ پر رکھ دیا دوسری بات آپ نے کہا کہ لداخ کہاں کا ویزا لے کے جائیں گے فیلال بھائی آپ لوگ وہاں اپنی جو جنگ ہے جہاں پہ ابھی آپ لوگ کے بیس بائیس لوگ مارے گئے اور آپ دعویٰ کریں کہ چیالیس ان کے مارے گئے لیکن کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے اگر 46 لوگ مارے جائے تو کوئی نہیں چھپا سکتا وہ بے شک پاکستان ہو ہندوستان ہو یا چائنہ ہو مانتا ہوں کہ وہاں پہ میڈیا کی بڑی سف سٹرکنس ہے چائنہ کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں چھپا سکتے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر نکال لیتا ہے تو یہ چیز تو اگر ان کے بندے مریں گے تو وہ بات سامنے آئے گی وہ آپ نے مطلب آپ کی جس طریقے سے ان کے ساتھ لڑی ہے اور ایک اور بات آپ نے کہی کہ پاکستان پیسے لے کے یہ چیز کر رہا ہے پاکستان کی چائنہ کے ساتھ بہت پرانے مطلب ریلیشن ہے جنرل بکشی صاحب نے کہا کہ امریکہ کو کہا کہ آپ دفع ہو جاؤ امریکہ کے ساتھ آپ کے پہلے تعلقات چاہید اتنے نہیں تھے ریشن کے ساتھ زیادہ تھے لیکن آپ آپ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ریشن کے ساتھ بھی اور چائنہ کے ساتھ بھی آپ کا 92 بلین یوئیز ڈالر کا بزنس ہے بے شک جتنا مرضی آپ کا جگڑا ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی مطلب فوریور آپ کی کسی کے ساتھ مطلب جگڑا رہتا ہے یا فوریور آپ کے ان کے ساتھ دوستی رہتی ہے یہ دنیا کا قانون ہے تو یہ سب چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے پاکستان بھی یہ دیکھتا کہ پاکستان کو کہاں سے بینیفٹ ہو رہا ہے ہندوستان بھی یہ دیکھتا کہ کہاں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اگر ان کے تین شپ کیریئر دوہزار سترہ کے بعد پہلی دپا ایشیا اوشن میں آئے ہوئے تو اسی لیے آئے ہوئے کہ وہ کہہ رہے کہ مطلب چائنہ کے اوپر پریشن ڈال سکے اور انڈیا کو بیک اپ دے سکے جی بلکل ساری چیزیں یہ دنیا کا رول ریگولیشن ہے یہ چلتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ پاکستان نے کوئی انہونی کیونی ہے جی بلکل فقر یوسف صاحب میں جاتا ہوں سوشان سرین جی کے پاس ایک تو سوشان جی سے معافی مانگوں گا اتنا ٹائم ہو گیا میں آپ کے فاس آنی پایا اس کے پہلے میں دو باتیں اپنی کہہ دوں آپ نے بولا نا کہ آپ سلوٹ کریں گے پاکستانی ٹوٹر پہ اتنے کم ہیں اور پھر بھی ایک سو تیس انڈینز کا نیرٹیو موڑ دیا سر سلوٹ تو سر عمران خان بھی عسامہ بن لادن کو کر رہا ہے سر اس کو شہید بول رہا ہے تو اس سلوٹ ولوٹ کو آپ اتنی توجہ نہ دیں عمران عمران پارلیمنٹ میں یہ بول رہا ہے مجھے دانسی آری بولتے ہوئے کہ عسامہ بن لادن کو شہید کر دیا پھر پاکستان بولتا ہے پھر پاکستان بولتا ہے کہ صاحب ہم خود وکٹمز آف ٹیررزم ہیں ارے آپ لوگ جو ٹیررزٹ ہے اس کے سامنے آپ لوگ سر جھکا رہے ہیں شہید کا درجہ تو بہت اوچھا ہوتا ہے صاحب جو بندہ احسان اللہ احسان جیسا جو بالکل ملوز ہے اے پی ایس پشاور کے جو بچے تھے وہ ایک سو تیس ایک سو چالیس بچے معصوم بچوں کو قتل کرنے والا وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے سر سب لوگوں کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں جو غلط سلط کام کرتا ہے خیر میں سشان جی کے پاس جاتا ہوں سشان جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کی یہ نیرٹیو جو ہے اچانک it was very surprising because it looks mercenary سر if you know what I mean یہ پورا mercenary ہی narrative لگ رہا ہے مجھے اور اس لیے mercenary narrative لگ رہا ہے کہ جو لوگ actually جو صرف اور صرف اتنے سالوں سے facebook پہ twitter پہ کشمیر 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 کر رہے تھے اچانک انہوں نے صور بدل دیا اچانک اور اب وہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے کشمیر کا کوئی بڑا statement یہ ministry of external affairs کی بات کر رہے ہیں سر کوئی ministry of external affairs چھوٹا موٹا سر statement ان کا آتا رہتا ہے because they also want to be relevant کشمیر کے نام پر پیسے بہت لوگوں نے لیا ہے نا سر مولانا فضل الرحمان خود اس کمیٹی کے بہت بڑے چیئرمن ہوا کرتے تھے شاید ابھی ہیں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ switch in loyalty کیوں ہوئی سر یہ اچانک یہ وفاداری کیسے بدلی یہ عشق کہیں اور کیسے چلا گیا سر کشمیر سے لڈاک کیسے پہنچ گیا عشقے یہ گورو تین چار چیزیں ہیں دیکھو ایک تو ان کو جوگریفی کا ہی نہیں پتا کہ لڈاک ہے کہاں پر لڈاک کی جوگریفی کیا ہے issue کیا ہے l.a.c کیا ہے کیا نہیں تو پہلی بات تو یہ لیکن جس دواتر سے یہ لوگ لڈاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے جو مینسٹری میڈیا اس میں بھی جس طرح کے completely ill-informed اور ان کے جنرل ورنیل لگ رہے ہیں and I'm not surprised کہ وہ اتنے ill-informed ہیں but وہ ٹھیک ہے وہ بات کوئی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جو زیادہ اچمبہ ہوا وہ آپ کے پروگرام میں ہوا آپ کے تین گیسٹ ہیں پاکستان سے آپ نے تینوں کو ایک ہی سوال پوچھا کہ پلیز آپ بتائیے کہ لڈاک میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم کو نہیں بتا تینوں میں سے کسی ایک نے نہیں آپ کو بتایا کہ لڈاک میں کیا ہو رہا ہے آئے بھائے شائع کی باتیں کرتے رہے کوئی انڈین اوشن کو لیایا تو کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو incidentally میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ہم پاکستان کے بڑے بھائی بنیں کیونکہ پاکستان کا جو کلچر ہے اس میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے بڑے بھائی کا ہی ہوتا ہے تو ہم میں تو نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ان کے بڑے بھائی بنیں کیونکہ وہ بڑے خطرے کی بات ہے ان لوگوں کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے اور جب وہ بات پکڑ بھی آت میں بھی آ جاتی ہے کہ یہ یومن ٹرافیکنگ ہو رہی ہے اس پر بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ایک دو چینیوں کو حراست میں لیا پھر ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ چین سے پریشت آیا چینی آ کے ان کو مال تو لگاتے ہیں لیکن اپنا مال بھی بناتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے کہ چینیوں نے تو ہمارے کو بڑا ایکسپلائٹ کیا پھر یہ جو ان کے وہ جینیس پرائم منسٹر ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں انکوائری کمیشن کہتا ہے کہ چینی تو ہمارے کو لوٹ رہے ہیں وہ کہتا ہے اچھا اچھا اس کو دبا دو ابھی اس کو مت اٹھاؤ اس بات کو کیونکہ چینی کھفا ہو جائے گے اب چینیوں نے آبیسلی کچھ پیسے پیسے دیو ہوں گے سڈنلی یہ تھوڑے ایکسائٹ ہو گئے لیکن اس کے ایکسائٹمنٹ اس میں یہ اتنے مبتلا ہے کہ اسلام کو بھی بھول جاتے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی گہرت ہوتی تھوڑی سی یہ اتنے بے گہرت ہے کہ ان کے جو مسلمان ہیں چین میں ان کو کانسٹریشن کیمپ میں ڈالا جاتا ہے ان کی بیویوں کے ساتھ چینی سوتے ہیں اور یہ میں نہیں بول رہا ہے یہ پبلش ریپورٹس ہیں تاکہ ان کے جو اگلی نسل ہو وہ چینی ہو مسلمان نہ ہو اور ان کے موں سے آواز نہیں کھولتی ان کا وہ جو جینیس پرائیم نسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی چین میں کیا ہو رہا ہے پھر ان کے مولوی جاتے ہیں وہاں پر ان کے جب مولوی وہاں پر جاتے ہیں تو وہ چین کو سیٹیفیکٹ دیتے ہیں تو اتنی جب بے گہرتی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنی جو مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر لڈاک پر کچھ بیان دے دیتے ہیں میں تو ان کو سجید میں سے لیتا بھی نہیں بلکل سر بہت بہت دھنیواد سب کا ہمارے پاس وقت اب بلکل ختم ہو چلا ہے بہت اچھی ڈیبیٹ ہوئی اور انت میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لڈاک میں ہو رہا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں لڈاک کو ہم سمال لیں گے آپ دوبارہ کشمیر کشمیر کر رہے ہیں میں مس کر رہا ہوں آپ کے کشمیری بیان مجھے اب مزہ نہیں آرہا پلیز کشمیر کے بارے میں کچھ بولیے اب اتنا ہی وقت تھا ہمارے پاس میں آپ کو گھڑ بائی کہتا ہوں جہند کہتا ہوں اور ملوں گا اگلے ہفتے بھارت پاکستان گمہستان کے ساتھ تب تک کے لئے میری ٹیم اور میری طرف سے آپ سب کو جہند